سواگت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان آر تھک مندی سے جوج رہے پاکستان کے لیے انتراشتری استر پر ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل فرنانشل ایکشن ٹاکس فور کی ایشیا پیسیفک نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان ٹیرر فنڈنگ کو روکنے میں پوری طریقے سے ناکام رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور اب پاکستان کے لیے ایک بڑا جھٹکا انتراشتری استر پر اس لیے بھی کیونکہ پاکستان گری لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اب پاکستان کے لیے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ فنانشل ایکشن ٹیم نے ایشیا پیسیفک نے اسے بلیک لسٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پر شکنجا پوری طریقے سے کسا جا رہا ہے انتراشتری استر پر ایک طرف بھارت کی کوٹنیتک دباؤ کے چلتے پاکستان چو طرف آگھیرا ہوا ہے تمام دیش آتنکواد کے خلاف لڑائی میں بھارت کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں مگر پاکستان اپنے کنگالی کے دور سے تو گزر ہی رہا تھا مگر اس بیچ میں فنانشل ایکشن ٹاس فور کے طرف سے بلیک لسٹ کیے جانے کے بعد میں ایک بار پھر سے پگڑا جھٹکا اور آپ کو بتائیں کہ چالیس جو معنق ہیں ان چالیس میں سے بتیس معنقوں پر پاکستان پوری طریقے سے فیل ہوا ہے اب پاکستان کے سابنے پاکستان کے سرکار کے سابنے پاکستان کے عوام کے سابنے اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کے سابنے ایک بڑی چنوٹی کہ اپنے دیش میں تو وہ جوج ہی رہے انتراشتی استر پر بھی اب وہ کیسے نپٹیں گے یا پاکستان کی ایمیج کس طریقے سے درست کریں گے پل پل کی ریپورٹ کے ساتھ آپ کے سابنے حاضر ہوتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے آر نین ٹی وی